نمسکر دوستو آج آپ کا پالمشری گین چینل میں ایک بار پھر سے سوگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کے ہاتھ پر ترسول کا سائن کیا کہتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ترسول کا سائن ہے تو آپ کو کتنی حسائیوں پر لے کے جاتا ہے کتنی دھرمکتہ کے ساتھ جوڑتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو یہ کروچک جانکاری ملے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پچھنڈ آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں جیسے کی ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جینے کے انداز کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہمارے من کی گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستوں آج ہم نے بات کی ہے ترسول کے بارے میں جب بھی ہم ہستریکہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہستریکہ میں پربتوں کو بہت مہت دیا جاتا ہے ہماری یہ پربت ہے یہ ہمارا جیسے گروہ کا پربت ہے گروہ کا پربت جو ہوتا ہے یہ گیان کا اور ادھہاتمی کے گیان مانا جاتا ہے یہ مہتکانچہ کا پربت مانا جاتا ہے جیسے یہ ہمارا سورج کا پربت ہے سورج کا پربت جو ہوتا ہے ہمارے کلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے ہمارے ایس کے بارے میں بتاتا ہے ہمارے مان اور سمان کے بارے میں بتاتا ہے اس کا ایک سنٹر مانا جاتا ہے جو کی ہمارے مان اور سمان کو بڑھاتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہمارا بدھ کا پربت ہے بدھ کا پربت جو ہوتا ہی وہ ہمارے بولنے کی کلا کے بارے میں بتاتا ہے ہماری بولی اور باڑی کے بارے میں ہی درس آتا ہے اور یہ ہمارے چندر کا چھیتر ہے چندر کا چھیتر جو ہوتا ہے آپ کی کتنی گہری سوچ ہے آپ کے بچاروں میں آپ کے مائنڈ میں کیا کچھ کلکولیشن چل رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کسی بات کو کتنی ایموشنل تک سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سنی کے پربت پر کیا کہتا ہے ترسول سنی کے پربت پر اگر یہ آپ کا سنی کا پربت ہے سنی کا پربت میڈیم کا ہے تو یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے اور سنی کا پربت ہمیں بتاتا ہے ہماری ریسرچ کے بارے میں ہماری خوز کے بارے میں ہمارے گہری گیان کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں پر اگر تربوش کا بھی چین بنتا ہے تو یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے تربوش کا چین یہاں پر سنی کے پربت پر کافی اچھا مانا جاتا ہے یہ آپ کو ایک طرح کا گیان کا ارجن کے بارے میں بتاتا ہے راجنیتی میں سفلتا کے بارے میں بتاتا ہے دھن پرابتی کے بارے میں بتاتا ہے اس کو اچھا گرہ مانا جاتا ہے لیکن اگر سنی کے پربت پر یہاں پر ترسول بنتا ہے ترسول کی آکرتی بنتی ہے سنی کے پربت پر یہ کافی سبح سائن مانا جاتا ہے تو ایسے انسان کو بہت گیانی بناتا ہے مان دیتا ہے پرتیسٹھا دیتا ہے اس کی رچھا کرتا ہے گپت بیدیاؤں کا اچھا گیان دیتا ہے دھن پرابتی کے لیے سب سے اچھا چن مانا جاتا ہے اور راجنیتی کے شیطر میں بہت اچھے پد تک لے کے جاتا ہے ایسے بیکتی جو ہوتا ہے من کی گہرائیوں کو بیکتی کرتا ہے لیکن ایک آگرتہ اپنی اکیلے میں ہی کہتا ہے ہر چیز اکیلے کے سیم کے ساتھ بولتا ہے اور ایسے لوگوں کا جو بھاگ ہوتا ہے پرماتمہ کے پرت کافی آستہ رکھتے ہیں ایسے لوگ پرماتمہ کی ان کو پر بھی سیز کرپا ہوتی ہے تو دوستوں یہ رہی آس کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد